پہلے تو جو آدمی یہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے اس سے پوچھئے کہاں لکھا ہے الٹی سیدھی سنی سنائی باتوں کو یہ لوگ چلاتے ہیں پتہ ان کو ہوتا نہیں کچھ پھر میں واپس تاریخ فتح کو لے کر آوں گا یہ بھی اسی نے بکا ہے یہ بھی اسی نے بکا ہے تو بہرحال تو سب سے پہلے ان کے پاس کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہوگا کوئی نہیں مقتضاب مقتضاب یہ ایک منٹ آپ کو رکھوں گا یہ جس بندے کا اعتراض ہے یہ آپ نے ایک دم صحیح پکڑے کہ وہ بندہ تاریخ فتح کا چلا ہے تاریخ فتح کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے ہمیزون سے منگا کے اور اسی کا یہ اعتراض تھا ایک دم آپ بالکل رائٹ گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم سب سے پہلے تو بنیادی فرق یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں قرآن ہمیں سائنس سکھانے کے لیے نہیں آیا قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف ہوگی سائنٹیفک تھیوری کے خلاف ہو سکتی ہے کیوں اس لیے تھیوری آئی ہے بدلنے کے لیے آج ایک تھیوری ہے کل دوسری تھیوری ہے اب آجائیے اس بات کے اوپر کہ ارتھ ہماری فلیٹ ہے قرآن میں کہا گیا کہ وہ راؤنڈ ہیں اس میں سورہ رحمان سب جانتے ہیں سورہ رحمان بہت مشہور سورت قرآن کی اس میں ایک آیت آئی ہے کہ اے جن اور انس جن اور انسان اگر تم اس کا انگریزی ترجمہ جو لوگ انگریزی سمجھتا ان کے لیے بھی کر دو if you want to escape من اختار السماوات from the diameters of heavens and earth diameters کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر تم آرمانوں اور زمینوں کے diameters سے بھاگنا چاہو تو بھاگ کے دکھا دو رائٹ اچھا ایک چھوٹی معمولی سی knowledge رکھنے والا انسان ہے نا جو اس نے انٹر بھی پاس کر رکھا ہوگا نا وہ یہ مانتا ہے کہ diameters جو ہے نا وہ کس چیز کی properties ہوتی ہیں مخصود بھائی میندرمنٹ راؤنڈ شیب راؤنڈ اوڈی اوڈی آؤٹرٹ آیا نامنے کے لیے اگر آپ فلیڈ کریں گے نا تو اس کی diameters یہ اس کی property آہ قرآن میں لفظ اقتار آیا ہے جس کا ترجمہ ہے diameters ایکزیکلی ایکزیکلی تو ڈائی میٹر ایکزیکلی اوڈی اس کے ناپنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی تو چپٹی تو ہو ہی نہیں سکتی اوڈی راؤنڈ چیز کی اوڈی راؤنڈ چیز کی ناپاید ہے میں مکتی صاحب بائی پروفیسن میکنیکل انجینئر ہوں ناپا ہے اس کو یا ڈائیل گیس سے تو وہ راؤنڈ چیزی ہے چاہے پھر بیرنگ کا چھرہ لے لو یا کسی چکر لے لو گیر کا یا پولی لے لو موٹر کی یہ ساری چیزیں تو راؤنڈ ہی ہے جو ڈائی میٹر سے ہم نے ناپا ہے تو اگزیکلی یہاں پر آپ کی بات کو میں اب یہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں ایک قرآن میں ایک آیت آئی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ ہم نے زمین کو سٹریچ کیا سپریڈ آؤٹ کیا یہ اس کا ترجمہ ہے تو جب زمین بنی آپ سائنس سے پوچھ لیجئے جب زمین بنی تو ایک بہت چھوٹے حصے کے اوپر خوشکی آئی اور اس کے بعد وہ پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی یہ دراصل اس آیت کا ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فلیٹ بنایا جو لوگ نہ عربی جانتے نہ انگریزی جانتے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فلیٹ بنایا اس کو بات کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہا کہ زمین فلیٹ ہے دراصل ان کا دیمار فلیٹ ہے